السلام علیکم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہوم کوکنگ آج میں نے بنائے ہیں سکس ٹائپ کے رائتے اس میں میں نے کھیرے کا رائتہ بنایا ہے آلو کا رائتہ بنایا ہے یہ بوندی کا رائتہ لوکی کا بینگن کا اور ٹومیٹو کا تو یہ رائتے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور آپ نے ان کو دیکھئے گا میری ویڈیو کو کہ یہ میں کیسے بناتی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جو میں رائتے بنا رہی اس کے لیے مجھے ایک چٹنی چاہیے جو میں سب میں یوز کریں گی اس کے لیے میں نے لیا ہے چار سے یہ چار جیوے لسن کے لیے ایک گرین چلی لیا ہے وان ٹی سپون لیک پاوڈر لیا ہے خواف ٹی سپون نمک لیا ہے اور وان ٹی بل سپون زیرا لیا ہے اس کو ہم ہلکا ہلکا سا کوٹ لیں گے اس کو بلکل باریک نہیں کرنا پہلے ہم بنا رہے ہیں افغانی بھوندی رائتہ اس کے لیے میں نے ایک وان کا بیسن لیا ہے ایک میں نے پوٹیٹو لیا تھا اس کو باریک باریک چوب کر لینا ہے اپنے وان ٹی بل سپون دھنیا ہرہ دھنیا لیا ہے تھوڑا سا پیاز لیا ہے اور ایک گرین چھلی لیا ہے ان سب کو باریک باریک چوب کر لینا ہے میں نے بہت میں ڈال دیئے اب اس کے اندر یہ ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے کیونکہ آلو اور پیاز بھی پانی چھوڑتے ہیں اس لیے پانی ہم تھوڑا سا ڈالیں گے پھر اس کو تھوڑا دیر کے لیے رکھیں گے پانچ منٹ کے لیے دیکھ لیں گے انہوں نے کتنا پانی چھوڑا ہے چھوڑا تھوڑا دھوڑا دھا توڑا ڈال کے چھئک کریں گے بہت کی باریک چکے اچھا سا مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہاپ ٹی سپون نمک ہے ہاپ ٹی سپون ریڈ چیلی یہ ایڈ کریں گے اور اس کو میں پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ رہوں گی بیسن بھی پھول جائے گا اور جو آلو اور پیاز ڈالیں وہ بھی اپنا پانی چھوڑ دیں گے پھر پتا چل جائے گا ہمیں کہ اگر یہ پتل ہے تو میں تھوڑا سا اس میں بیسن اور اٹر لوں گی اور اگر یہ ٹھیک رہا تو پھر ہم اس کو پرائی کریں گے یہ میں نے دس منٹ کے لیے رکھا تھا یہ ٹھیک ہے اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہے پھول گیا اور پیازوں نے اور آلو نے جو پانی چھوڑا تھا اس میں یہ ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو چھوٹی چھوٹی اس کی بونیاں بنائیں گے میں اس کی بونیاں بناؤں گی اور آپ چاہے تو ہاتھ سے بنا لیں یا چاہے تو سپون سے بنا لیں چھوٹے چھوٹے سائز کی اس طرح سے میں ایسے بنانی ہے اس طرح سے آپ نے یہ ساری بنا لینی ہے اور آپ اس کو بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کو دوسرے رنیوز کر لیں یہ خراب نہیں ہوتی فریج میں آپ اس کو رکھ دیں سرے رنیوز کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹی چھوٹی سی یہ تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کا رہتہ بنائیں گے رہتے کے لئے دینی کو میں نے تھوڑا سا پتلا کیا تھا کیونکہ یہ بیسن ہے تو یہ اس کو چوسے گا اس کا پانی چوس لے گا اس لئے میں نے تھوڑا سا دینی کو پتلا کر لیا تھا چھٹنی اور زیرہ کھولی مرچ میں کوٹ لیتا ہی چھٹنی اور زیرہ کھولی مرچ میں کوٹ لیتا ہی اب یہ میں تھوڑی سی چاہیے کیونکہ اس میں نمک میں سارا کچھ ہے اس میں ہم کچھ بھی نہیں ایڈ کریں گے ہافٹی سپن ڈالیں گے اس کو میکس کریں گے اب اس کے اندر یہ بھونڈیاں ہم ڈالیں گے اور دیکھ لیں گے یہ حساب سے سالے میں تھوڑی ڈالوں گی باقی کی آپ کی ایکسٹرا جو بچتی ہیں وہ آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں ایک کپ میں نے دیں ہی دیا ہے ایک پیالی لمنے بڑھی کپ تو اس حساب سے میں اس کے اندر اٹ کر دوں گی اتنی کپیں ہوں گی ملتا ہوں گے تھوڑا سا پدینہ اس میں مکس کریں گے تھوڑا سا پدینہ یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم نکار لیں گے پیالی کھیرے اس SEE نمک تھوڑا سا WHAT نمک مرحل کھیرے کا رائتہ بہت ہی ریفریشن ہوتا ہے خاص طور پر گرمیوں میں یہ بہت ہی اچھا لپتا ہے اچھا ہوتا ہے نمک آپ اپنے ہی ساتھ سے ڈال سکتے ہیں میں نے 1.5 ٹی سپون لیا ہے اس سے بھی تھوڑا سا کمی ہے کھیرے کا رائتہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آپ دہیں تھنڈا اس میں ایڈ کرنا تو یہ بہت ہی اچھا لگے گا تھنڈا تھنڈا سا ہمارا رائتہ میں نے ایک ٹومیٹو لیا ہے اس کو چوب کر لیا ہے ایک چھوٹا پیاز لیا ہے ٹو ٹی بل سپون کے قریب ہو گا ایک ریڈ چیلی ایک گرین چیلی تھوڑا سا پدینہ اور چٹمی سب سے پیاز کریں ٹومیٹو 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 سکتا ہے رائتہ بھی کھا vídeo ٹومیٹو ٹومیٹو ہم لاحصا Rudy ہہم ٹومیٹو ہمیں گرنیش کر دیں میں بینگن کر رہا تھا اس کے لیے میں نے ایک بینگن لیا تھا اس کو چولے پر چار کٹ لگا لیا تھا ہلکی آنچ پر چولے پر میں نے جلا لیا تھا ہلکی آنچ پر زیادہ تیز لیا آپ نے کرنا تیز کریں گے تو وہ اپر سے جل جائے گا جلدی اور اندر سے کچھا رہ جائے گا پھر اس کو میں نے اتار کے پانی میں ڈپ کر دیا تھا ایک پانی پھینک کے پھر دوبارہ میں نے پانی ڈال لیا تھا اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے اس کا چھلکا اتار لیں گے اس سے بینگن کے جو تاثیر ہے وہ تھنڈی ہو جاتی ہے پانی میں ڈپ کرنے سے اور جلانے سے اس کا میں سارے چھلکا اتار لوں گے اس طرح سے آرام سے چھلکا اتار جاتا ہے اور اس کو ہم چوب کر لیں گے باریک باریک پھر اس کا ڈائتہ بنائیں گے ریمن کے لیے اس میں میں دوبی ڈالیں گے اس طرح سے میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا سے کر لیے ڈالیں گے اب اس میں تھوڑا سا ہارف ٹی سپون نمک اور کاری مرش چھوٹنی ڈالیں گے اس میں بھی تھوڑا سا پدینہ ڈالیں گے اب اس رائتے کو ہم تڑکا لگائیں گے کبھی اگری مزار آیا бой måste ہے رائتے پڑوں پڑوں جیسی کبھی کے لیے دہیں گاڑا چاہیے اس میں یہ وضی چڑنی زیادہ جائے گی تقریباً وانٹی سپنی اور تھوڑی سی گرین چلی ڈالیں گے اور یہ میں پاس جو ریڈ چلی تھی وہ تھوڑی سی ڈال دیں گے نمک ڈالیں گے نمک اپنی ٹیٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور پودینہ ڈالیں گے اور اس کو بھی ہم تڑکہ لگائیں گے اچھے سے مکس ہو گے اس کو نکال دیں گے سکتہوں کے سکتہوں کے لیے سکتہوں نے لوکی کا رائتا بناییں گے اس کے لیے ایک کپ دیں اور یہ میں نے ایک چوٹی سی لیدھی لوکی لیے تقریباً آپ سمجھیں کہ ایک کپ سے تھوڑی کم ہے اس کو میں نے بھائل کر لیا تھا موسیقی پیسی رائتے میں کچھ بھی نہیں ڈالنا یہ یوں ہوتا ہے اس میں نمک مرچ کام ہوتا ہے ملوکی کا رائتہ ہمارا راڑی ہے آلو کے لیے میں تڑکہ تیار کریں ہوں رائتے کے لیے ایک ٹیبل سپون آئل لیں گے اس کے اندر میں یہ چھوٹا سا میں نے لسن کا جوا لیا تھا اس کو میں نے باریک باریک کار لیا تھا دو سابت لال مرچ لیا چھوٹکی ہی میں نے زیرا لیا اور ایک چھوٹکی ہی میں نے رائی لیا اور کلونجی لیا اس کا ہمیں تڑکہ بنائیں گے شیخ رائتہ شاید 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 اینجن کے لیے درہیتے کا تڑکہ ر��ی کروں گی اس کے لیے میں ایک ٹیبل سپون پہلے یہ ایک میں نے یہ ریڈ بھلی چلی رہی ہے درائی تھوڑی سی پہلے اس کو کر لیں گے اب اس کے اندر تین سے چار کڑی پتے پورٹ کے 1 پنچ زیرا مچی طرح سے کر کر آ دیں گے اگر میری یہ ریسپی رائتوں کی پسند آتی ہے آپ ان کو ٹرائے کیجئے اور بتائیے گا کہ کیسی لگی تو آپ لیس سبسکرائب می چینل لائک اور شیئر می ویڈیو اللہ حافظ